موسیقی چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاد گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات گردامات واہ بھائی بھائی مزا آگیا اگر ایسا ہے نا تو میں حاضر ہوں اپنا سب کچھ لے کر مگر ایک بات کا دھیان رہی نقصان نہیں ہونا چاہیے میرے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں میں ابھی آپ کو باہر جا کے فون کرتی ہوں بے جی 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 میں بالکل تیار ہوں بس نکل ہی رہی ہوں جی ٹھیک ہے اللہ حافظ ہنی جلدی آؤ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں کیا چکر ہے بھائیے کیا معاملہ ہے ایسی حرکت تو کبھی بھی نہیں کی تانی بے گم نے ہم گردار ضرور ہے معلوم کرنا پڑے گا ہاں یوں یوں آہ 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 آہاں جا رہی ہے پاپا ابھینا مجھے بہت دیر ہو رہی ہے اس لیے میں جا رہی میں آپ کو آ کے بتاؤں نہیں یہ پتہ تو چلے پھر بھی کہ کہاں جا رہی ہو کیا پاپا آپ نے پیچھے پڑ جاتے ہیں میں نا وہ ماما کے ساتھ جا رہی ہوں اس کا مطلب ہے تمہاری ممی بھی جا رہی ہے کہیں صحر سے بات ہے اچھا میں لے ٹوڑی میں جا رہی ہوں آپ بھی پتہ نہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم کچھ بڑڑا ہے لڈو آبا لڈو کیا ہو گیا سوسر جی کیوں مورگے کی طرح بھانگ دے رہو لڈو 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 ایک بات مجھے پریشان کر رہی ہے ارے سوسر جی اس عمر میں تو طبیعت پریشان کرتی ہے یہ تو پھر صرف بات ہے اگر تمہاری بکواس ختم ہو گئی ہو تو میں بات کہوں اپنی اچھا بولے یار یہ مجھے تانی بیگم پر شکر سوسر جی اس عمر میں بھی شکر کرنا بہت بری بات ہوتی ہے آبے وہ والا شکر ہے یار مجھے لگ رہا یہ کسی ہیرا پھیری میں لگے ہو گئے یہ بات کوئی چھپا رہے ہیں لیا سوسر جی ممی جی ویسے بھی اپنے کام ہمیں بتا کر کرتی ہے کیا پوچھتی کائیں ہمیں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات چھپا رہے ہیں اس لیے مجھے شک ہو رہا ہے ہاں یہ یاد آیا سوسر جی کیا 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 ہانی بھی مجھے ضعفی پیسے دے کر گئی ہے اور پوچھتے کیا پھولتی ہے اچھی رکھ لو رکھ لو ہاں کیا یاد کروں گی دیکھا میرا شک ٹھیک نکلا نا ہاں لیکن کیا شک یہ لوگ کسی ہیرا پھیری میں پڑے ہوئے ہیں نظر رکھنی پڑے گی لڈو اس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں سوسر جی ہی نظر تو رکھنی پڑے گی ہاں لڈو آج سے جاسوسی شروع جاسوسی شروع سوسر جی آپ کے صندوق پر پرانی دور بھی نکھیے نکالوں جاسوسی کیلئے اس سے تو اتنا قریب کبھی نظر نہیں آتا اچھا تو ویسی کر لیتے جاسوسی ٹھیک ہے شروع آس سے لڈو پاپا کہاں چلے گئے یہ لوگ پتہ نہیں بہرے ہو گئے کہاں چلے گئے آگئے آپ لوگ میری گھلے میں پڑی تکلیف ہو رہی ہے گرم گرم ایک کپ چائے پھلائیں وہ تو تو بلکل ممی جی ابھی پھلا جاتے ہنی لائم میں یہ سامان اندر اگ دوں آہا نہیں نہیں ایک کام کرو تم یہ سب مت اٹھاؤ میں اٹھا لوں گی تم جاؤ جا کے چائے لے کر آجو بس بیگم وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے ہاں بولے وہ تھوڑے سے پیسے ہمیں دے دے ہم بھی نئے کپڑے منایں بہت عرشے سے نہیں بنایں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں یہ لیجئے یہ لیجئے اہم اہم یہ بہت ہے اہم لڈو بھی تو ہے کیا واقعی ممی جی میں بھی بنا لوں ہاں لڈو کیوں نہیں آ آ آ آ چلے 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 لو اب کیا ہوا بے بیگم میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم چلے گئے تو گھر میں پکانے کا کیا ہوگا کیا پاپا یہ کوئی مسئلے والی بات تھوڑی ہے آپ لوگ آرام سے جائیں ہم نہ کھانا باہر سے منگ با لیں گے کیوں ماما ہاں ہاں جائیں جائیں ایش کریں آج آپ لوگ ماکی جائیں لڈو عزت راس نہیں آ رہی کیا نہیں کہا کر رہا یاد شاپنگ شاپنگ آ چاہے ہم جا رہے شاپنگ کرنے لانے میں آج 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 ہو ماما کہیں ان لوگ کو ہم پہ شک تو نہیں ہو گیا ایرے نہیں کیسی باتیں کرتی ہو اگر ان لوگوں میں اتنی اکل اتنا دماغ ہوتا تو یہ یہاں ہوتے تم بالکل فکر مت کرو میرے گلے میں اتنا درد ہو رہا ہے چاہے بھی نہیں بنا کر دے کر گئے یہ سب تمہاری وجہ سے یہ جو بزار میں پھرات یوں نیجا زیبوں نے سمای سے د autism بازwinski چل آپ شاپنگ دیکھیں تجھلے چل چل این کہ عزت کر رہا تMake عزت شون کیا ہوگے ساسسو جا سٹیا تو نہیں گئے پاگل تو نہیں ہوگے خوشی سے اے لے یار میں سوچ رہا ہوں کہ یار اتنے پیسے ملنے کے بعد بھی ہم خوش نہیں ہیں یہ تو ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ گھڑو ہم اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ کہانی کچھ اور ہے ہم سے چھپائی جا رہے ہیں ہم پلکہ صحیح کہہ رہے ہیں سسو جی ورنہ یہ کنجو سوڑتے ہیں اپنے بخار بھی کسی کو نہ دیں آہ لیکن یار مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ عورتیں کسی کیس میں نہ فس جائیں میں تو کہتا ہوں کل کی فستی آج فس جائیں ایسے ہمیں کم فسا رکھائے نہیں نہیں لڈو ایسا نہ کہو یار براہل ہمارے گھر کی خواتین ہیں یار ہمیں ان پر نظر رکھنی پڑے گی کیا کرنا چاہئے کچھ بتا بھی تو نہیں رہی ہاں کیا اب لڈو لڈو ایک ترکیب میرے دماغ میں آئی ہے ہاں بتا بتا ملکہ 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 ٹھیک ہے آجا چل چل گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات ملکہ خورت گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات گردامات کے گردامات 6 لاکھ 6 تین یہ ہو گئے اور میڈم یہ کچھ فائلز تھیں اس پہ آپ کے سائن چاہیئے تھیں ٹھیک ہے رکھ دے میں تھوڑی دیر میں دیکھ لوں گی سوری میڈم ذرہ ارجent ہے اکاؤنس میں جما کروانی ہے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تھوڑی دیر میں دیکھ لوں گی جائیئے یہ ہوگا ساٹھ ہلو جی جی میں تانی بیگم بول رہی ہیں بھائی میں تو کہتی ہوں کہ اس دفعہ کچھ بڑا ہو جائے میں ابھی آپ کو پانچ منٹ میں کال کرتی ہوں کیا کر رہے آپ یہاں میں؟ آسل میں وہ گھر میں میں نے آپ کے پسند کی دال بنائی تھی تو وہ لے کے آیا تو بھائی آفیس آنے کی کیا زرورت تھی نہیں آپ شام کو آتی شام تک دال تھنڈی آتی اس لئے لے آیا پیون کو دے دی اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جائیے باپیاں جائیے کھڑے کیوں ہے مجھے بھیجنے کی بہت زیادہ جلدی ہے آپ کو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر مجھے آفیس میں یہ گھریلو محول اچھا نہیں لگتا آپ کا یہاں کیا کام ہے بھلا جائیے گھر اچھا پھر کھڑے جائیے غلام آہ 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 اس کا تو بولیں ابھی آتے میں سلام کیا اچھتا لوگوں نے ضلیل کر رہی ہیں آپ بہت ہے انہوں نے گیا یہ گیا بس یہ بہت ہی نہیں رہت ان لوگوں کا مہم 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 ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طفح کچھ بڑا کام ہو جائے بلکل ٹھیک ہے جی جی کیوں نہیں کیوں نہیں ہاں ہاں بلکل ہو جائے گا اندر بیٹے کیا ہو سچو جی میں نے ممی جی کے پاس دو مشکوک لوگ کو آتے ہوئے دیکھا دونوں کے ہاتھ میں ایک بیک تھا بڑا سا سیدھا ممی جی کے روم میں جا رہے تھے وہ تو آپ کو دیکھ کے رکھ گئے مجھے دیکھ کے لڑو دال میں کچھ کھا رہا ہے مجھے تو پوری دالی کالی لگ رہی مصور کی یہ کیا مطلب مطلب یہ کہ ممی جی کسی غلط کام میں ملوث ہیں کیسا غلط کام یار بس یہی تو پتہ لالا نے ایک کام کرتا سچو جی میں کیا کیا میں اپنے ایک دوست کی نا ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ تمام ترچیزوں پر نظر رکھے تھا کہ ہمیں خبر دے سکے وہ کر لے گا یہ کام آرے ساسور جی لڑو کے وقت آپ کیوں فکر کرتے ہیں سمجھے کام ہو گیا مالو تو کرو کس کام کے چکروں فسے بھی پھون اٹھا یار کہاں رہ گیا ہلو کہاں ہے تو کب سے انتظار کر رہا ہوں تیرا لڑو یار کہاں ہے تو ہاں وہیں باہر بیٹھا باؤں چل دی کر یار ہاں میں نے کہا تھا نا تیری نوکری کا نظام ہو گیا کیا نوکری مل گئی مطلب تو مجھے نوکری دلا دے گا نا لڑو تو شہزاد ہے یار آہ آہ نا چل دی کر آج 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 ہاں میں لڑو کے پاس جا رہا ہوں مجھے نوکری مل گئی ہے تُو چلے کا جا بہ جا میں نہیں جا رہا اس فالتو آدمی کے پاس سر تو یہاں ہی مجھے نوکری مل گئی نوکری مل گئی نوکری مل گئی بھایا جی کہہ رہا ہے میں آرہہ ہوں آرہہ پہنچ گیا ہوں پتھری کہاں پہنچ گیا ہاں لڈو کیوں بھلایا مجھے اے کہاں رہ گیا تھا یار تو کب سے انتظار کر رہا ہوں تھی رہا میری بات سن کیوں مروانے والے کام کر رہا ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں نا کچھ نہیں ہوگا اپنی ساسے پٹوائے گا جو رہی سے حصہ دا وہ بھی غتم ہو جائے گی میں گارنٹی لے رہا ہوں نا کچھ بھی نہیں ہوگا بات سن لے میری ایک بار ایک بار ہاں بول دے ہاں میں کہہ رہا ہوں نا سوچ لے تو ایک بار ہوجو گی بات فائنل ہوگی اسی طریقے سے ہر نا ہے تو نے کل سے مجھے رپورٹ دے نی ٹھیک ہو گیا مرل شکریہ ملکہ ملکہ برگم، آپ کی طرف ایک جاگ رہی ہو؟ ملکہ 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 تک ملکہ برگم برگم، ملکہ اگرم اب یہ کیا چیک کر رہی ہے یہ میٹنگیں یہ رات کو میٹنگیں چل رہی ہیں یار خیر بولا سو جا تجھے نید آ رہی ہے بہت اور نین میں جاسوسی بھی نہیں ہوتی پھون کر کے ان سے پوچھو کہ کیا ہوا ارے ہاں ایک ناڑی گھرٹ ہلو اب کیا ہوا ہم جیت کا ہے نا اور کتنی دیر تک چلے گا ہم نک انتظار کر رہے ہیں اچھا سہی ہے مگر ہمیں نہ جلدی بتانا سہی ہے اوکی ہلو ہم جیت کا ہے کیا کیا بول رہا تم تم نے تو کھا تھا کہ ہم جیت چاہیں گے اگر ایسے کیسے ہار کیا نہیں 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 ایسا نہیں ہو سکتا کیا نہیں آفیس باتا سنو سنو مامانا آفیس میں نہیں ہوتی میں بھی نہیں ہوتی کوئی بھی نہیں ہوتا خالے میرے بات تو سنو مگر مہاری کے سنو ہلو 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 سنو کیا ہوا کیا ہوا آنے نہ پوچھے مامانا ہر گئے اچھا چاو 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 کیا بات ہے بیگم آپ کچھ نکھائیں گی مامانا آفیس میں کچھ نکھائیں گی کچھ نکھائیں گی کچھ نکھائیں گی کچھ نکھائیں گی کوئی بات نہیں ہے مزا گیا بی تب خوش ہو گا بھی بیگم آپ کچھ پریشان لگ رہی ہے اگر کچھ بات ہے تو بتائیں مجھے اگر کچھ بات ہے تو بتائیں مجھے ایسے میں گھر والے کام نہیں ہیں گے تو کون کام آئے گا کہ دیا نا کوئی بات نہیں ہے کچھ بات نہیں ہے کیا لڈو مجھے ایسے کیا دیکھ رہے ہو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ممی جی کے ساتھ ساتھ تم بھی بہت پریشان ہو ارے بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھیں بھائی آفیس میں کہیں بھی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو بتائیں ہمیں ہماری ضرورت ہو تو بتا دی جگہ میں آفیس؟ ارے آپ لوگوں کو کیا پتا آفیس کا ایسا لگ رہا ہے جیسا بڑے قابل ہیں ارے ممی جی آپ نے تو ہمیں موقع ہی نہیں دیا ورنہ ہم بتاتے ہم کتنے قابل ہیں ہمارے ہاتھ میں آپ نے جھاڑو پکڑا دی اگر تلوار پکڑا دی تو ہم بتاتے آپ کو بھیر اچھا اب آپ دونوں بس بھی کریں ممہ آپ ایک کام کریں آپ جائیں ہندے اچھا بھائی میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں وہ وہ بہت سنے یہ پکا ہے نا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا اے بھائی کوئی مسئلہ نہیں اگر کوئی مسئلہ ہوا نا تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاتوں گی آپ کی مردی ہے آپ کی مردی ہے ٹھیک ہے تم بھی ہاں نا پاپا میں جا رہی ہوں تم بھی آ رہی ہو ہاں گھرگا ماں 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 میٹنگ کی ساری میٹنگز کینسل کر دو میری تبیہ ٹھیک نہیں ہے ہوگا میں جاؤ جاؤ بات ہے دانی بیگم جب تک آپ جیت رہی تھی تو سب کچھ صحیح تھا اب ہار گئی تو فون نہیں اٹھا رہی ایسی کو بات نہیں ہے تو ابھی آپ کو فون کرنہی والی تھی دیکھیں پیسے ہی تو آپ کو دینے پڑیں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو یہ پڑے ہوئے کاغذات اس پہ سائن کریں سب کچھ ہمارے نام کریں پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں میں پیسوں کا انتظام کرتی ہوں نا تانی بیگم شٹے میں وقت نہیں ملتا پندرہ کروڑ روپے آپ ہمارے دیں ورنہ ابھی آپ ہماری اصلیت دیکھیں گی میں انتظام کر رہی ہوں کری ہوں نا میں پیسوں کا انتظام سائٹ پر کھڑو ہے ہا بھائی چڑھیا گھر سے بھاگے ہوئے بندر کیا مسئلہ ہے تیرا انہوں نے ہمارا پیسے دینے مجھے معلوم ہے غلام میری بات تو سنے ممی جی ہم لوگوں کو پتے ہیں نہیں غلام یہ مسئلہ کچھ اور ہے آپ چپ کریں میں بات کر رہا ہوں نا ہا بھائی کتنے پیسے تیرے پندرہ کروڑ یہ لے تمہارے پندرہ کروڑ کا چیک چیک کر لے بھگاری اصلی ہے چلو شکل گھم کرو آپ یہاں سے چلو فوراں چلو پاپ کیا مزا آیا بھائی کیا دیکھ رہی ہیں آپ یہی دیکھ رہی ہیں نا ہمیں یہ ساری باتیں پتا کیسے چلی رہے ہیں اور اتنا سارا پیسہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہاں ہاں یہی سوچ رہی ہوں بتا بھائی بتا محمی جی ہمیں آپ پر شک تھا ہمیں لگا کہ آپ کسی غلط کام میں ملاوث ہیں اسی لئے اس دن جب ہم آفیس آئیتے ہیں ہمیں آپ کو بات کرتے ہوئے سنا چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریہ چوہے بلی کا ہے خیر کاش کے ہو جائیں آزا بس پھر ہونا کیا تھا میں نے اب بھجی کو فون کیا اور ان سے سٹے کے بارے میں پتا کیا اور انہوں نے ہمیں بتایا پھر ہم نے اسی گھوڑے پر پیسہ لگایا جو چیتا تھا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ رشید ہمارے اتنے کام آیا اور وہاں آپ ہاری اور یا ہم جیتے ہاں ہم نے آپ کی شان و شوقت اور آپ کی عزت کو یوں بچایا ہے ہائے غلام اور لڈو میری تو سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ میں آپ دونوں کا شکریہ کیسے ادا کروں شکریہ گھر جا کے ادا کیجے گا کیا مطلب مطلب یہ کہ آپ سب کچھ گما چکی اب یہ دولت یہ آفیس یہ جائدات یہ سب ہماری ہیں اب آج سے میں غلام نہیں غلام صاحب اور یہ لڈو نہیں لڈو صاحب اب آپ گھر جائیے گھر پہ رہیے گھر کا کام کیجئے ہم دفتر میں ہیں اور دفتر کا کام کریں گے سمجھ گئی نا ممی جی سمجھ گئی چلو جاؤ گھر جاؤ تانے آج سے اس دفتر کا پوس بدل چکا ہے اب یہ دفتر لڈو اور میرے ماں پہ چلے گا شام سے پہلے نا سارا کام کر کے چلی جانا اور غلطی سے بھی مو سے یہ نا نکلے کے کھانا تم نے بنایا ٹھیک ہے باچی میں کیوں بتاؤں گی آج سے تم سب کا چھٹی کا ٹائم ہے پانچ دو ٹھیک ہے آہ بھئی گھر جا کے ہمیں برطن دونے پڑھتے ہیں کھانا پکانا پڑھتے ہیں صفائی کرنے پڑھتی ہے نا ٹانی بgow mirم کی کمپنی بھگ چکی ہے اور اب نائی میانیجمنٹ نے تیک آور کیا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں سر مبی آئی تو یہ ٹھیک ہے میں اس کو مطلب ہے ٹانی بے گم اور ہنے ہو آ ہا آم سے انجوا کر رہے ہیں مجھے دیکھ کے بڑھی خوشی ہوئی کیا مدلاば موسیقی